اب اللہ پاک نے صرف مسلمانوں پر ایک ہی فرض کیا ایک ہی فرض کیا تاکہ حج کر کے مسلمان اپنا جو اپنا جو فرض ہے وہ پورا مکمل کر لیں مکمل کر لیں اب جو زیادہ حج کرتے وہ زیادہ حج جو کیا ہیں وہ اپنے شوق کے لیے وہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ اپنے شوق کے لیے ان کے اوپر سے ایک حج جو اللہ رب العالمین نے دیا تھا وہ فرض پورا ہو چکا اب باقی کیا ہے وہ چاہتے تو کسی اور کو بھی کرا سکتے تھے کسی اور کو بھی کروا سکتے تھے تو یہ حج جو ہے ایسی صورتحال کے اندر کہ وہ اگر چاہیں تو دوسروں کو بھی کروا سکتے ہیں لیکن آج ہمارا اتنا کوئی خاص جذبہ ہوتا ہے نہیں جو نہ مہنگا حج کون کسی کو کروائے گا کوئی چند ہی یہ لوگ ہیں کوئی آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی حمت رکھتے ہوں گے لیکن ادربائز کسی کو اتنا حوصلہ ہی نہیں پڑتا جو خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیا حج کروائیں گے ایسے کتنے مالدار ایسے دیکھیں جو حج جن کو توفیق نہیں مل رہی کتنے کمزور لوگ دیکھیں جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں کمزور لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن کتنے مالدار ایسے ہیں جن کو حج نصیب نہیں ہے کیا ہے یہ شوق ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا اللہ پاک کو یاد کرنے کا شوق ہے اور اگر بندے کے اندر اللہ کا شوق نہ آئے تو اللہ پاک بھی اس کو یہ توفیق نصیب نہیں کرتے اللہ پاک توفیق نصیب نہیں کرتے تو یہ حج کی توفیق بھی عمرے کی توفیق بھی ان کو ملتی ہے ان کو ملتی ہے کہ جو شوق رکھتے ہوں شوق رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ اللہ تمہارے نصیب میں کر کتنے لوگ ہیں جن کی ہر وقت کی روزانہ کی یہ دعا کہ اللہ تمہیں حج کی سعادت نصیب فرما عمرے کے ساتھ تنصیب فرما اگر کسی کے دل میں شوق ہو محبت ہو جذبہ ہو تو اس دور کے اندر بھی ایسے ہیں جن کو پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جن کو پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بغیر پاسپورٹ کے آج اس دور کے اندر بھی عمرے اور حاج کر رہے ہیں ان میں وہ جو ایک فنکار ہے افتخار تھاکر وہ کہتے ہیں میں بغیر پاسپورٹ کے ان کا انٹرویو جو نا سیشل میڈیا پہ پڑھا وہ کہتے ہیں میں بغیر پاسپورٹ کے میں عمرہ کر کے آیا اور کیسے کر کے آیا کہتے ہیں میرے پاس جو نا میرا پاسپورٹ تھا اور میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا میں ٹکٹ کروانے کے لئے جس جہاز پہ میں نے جانا تھا وہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ وہ جہاز میں نے جا چکا تھا اس کے اندر تو کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا میں نے کہا کہ ٹکٹ میرے پاس نہیں کہتے ہیں وہ جو پائلٹ جا رہا تھا اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا افتخار تھاکر افتخار تھاکر اور ابھی شوک کی بات میں کرنی شوک کی اس دور کے اندر ہم ان فنکاروں کو اتنا اچھا نہیں نہ سمجھتے دیکھو شوک ان کے اندر کتنا ہمارے سے زیادہ ان کے اندر شوک ہے اللہ کا تقوی ہمارے سے زیادہ ان لوگوں کے اندر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہو گیا تو وہ پائلٹ آ رہا تھا اس نے کہا اکتخار تھا کنہاں انہوں نے کہا ہاں وہ کہتے ہیں کہنے لگے کہ کدھر کہنے لگے مدینہ پاک جا کے میں نے جمعہ پڑھنا تھا میں نے مدینہ پاک جمعہ پڑھنا تھا انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا چلے آئیں میرے ساتھ وہ کہتے ہیں پائلٹ نے مجھے میرا بازو پکڑا انہوں نے لے گئے اور جا کے انہوں نے میرا جو پاسپورٹ تھا وہ کسی شخص کو تھما دیا اور اسے کہا کہ ان کو لے آئیں میرے ساتھ کہتے جب وہاں گئے تو انہوں نے مجھے پائلٹ والا جو روم بنا با ہوتا ہے جہاں سے پائلٹ بیٹھتا ہے وہ جہاز کو جو نا پلائی کرتا ہے چلاتا ہے وہ جہاز کو اس جگہ پہ وہ کہتے ہیں وہ درمیان میں دو پائلٹ بیٹھے ہوتے ہیں درمیان میں کہتے ہیں مجھے بھی بٹھا لیے کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا اور تقبیر اولہ جو میری وہاں جا کے ہوئی کہتے ہیں میں نے جا کے نماز پڑھی مدینہ پاک میں وہاں نماز پڑھنے کوئی نماز جمعہ کہتے ہیں نماز جمعہ تھا کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے واپس آنا تھا پھر اور واپس آنے کا کہتے ہیں جو شوق تھا اب وہاں میں نے واپس آنا میں گھبر ہوں اب تو میرے پاس ٹکٹ بھی نہیں ہے اور میرا پاسپورٹ جو پائلٹ کے پاس ہے پائلٹ نے آگے وہ اپنے کسی جاننے والے کو پہنچا دیا کہ ان کو واپس بھی اپنے لے کے آنا انہوں نے کہا میں نے واپس بھی جانا ہے کل تک میں نے واپس بھی ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ میں جب واپس ائرپورٹ پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے میری طرف اشارہ کیا اس نے کہا افتخار ٹھاک کرو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس نے میری طرف اشارہ کیا اور بھی میری طرف آیا کہتے ہیں لو جی آپ تو میری شامد میرے پاس ٹکٹ بھی کوئی نہیں ہے پکڑ کے لے جائیں گے مجھے پائلٹوں کے درمیان میں وہ کہتے ہیں وہاں بٹھایا اور بٹھایا کہ میں جب پاکستان دا آکے چھوڑی سکا شوق ہو تو رب کائنات ایسے بھی دے جائے اللہ بندوں کے جذبوں کی قدر کرتے ہیں جذبوں کی اللہ پاک قدر کرتے ہیں بندوں اپنے جذبے تو جمعان رکھو نا کوشش کرو میرے استاد محترم میرے قائد محترم وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت یہ کوشش کرے نا ایک عورت اگر کوشش کرے تو وہ عورتوں کو عادت کمیٹیاں ڈالتے ہیں تھوڑے تھوڑے جمع کرتی اگر وہ کوشش کرے تو وہ کوشش کر کے آج جمعہ کر سکتی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر وہ کوشش کر سکتی ہے وہ کوشش کر سکتی ہے لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس بچے ہیں ہم گروہ کہتے ہیں اے دو تین بچے ہو گئے یہ بچہ ہو گیا ہم نے اس کی شادی کرنی شادی پر ہم نے باجے بھی بجانے بجانوں کے بھی ہم نے خوب پیسے لٹانے ہیں ہم نے اس کے اوپر مایوں بھی کرنا اس کے اوپر پیسے لٹانے ہیں ہم نے مہندیاں بھی کرنی اس کے اوپر بھی پیسے لٹانے ہیں اس کے لئے ہم اتنا جوڑ جوڑ کے سارا اپنا پیسہ غارت کر لیتے ہیں لیکن ہم حج اور عمرے کے لئے ہمیں سعادت نصیب نہیں ہوتی پوری زندگی آپ ذرا اندازہ کر لیں ہماری زندگیوں کا عالم یہ ہو گیا کہ ایسے ایسی معاملات کے لئے ہم اتنا پیسہ جوڑنا ضائع کر لیتے ہیں لیکن یہ سعادت ہمیں نصیب نہیں ہوتی اگر ہم کوشش کریں تو اس سعادت کو بھی ہم پاس سکتے اس سعادت کو بھی ہم پاس سکتے کوشش کریں تو کوشش کریں آپ یقین مانو جب میں گئی تھی تو میرے پاس صرف جس ایک کمیٹی تھی اور کمیٹی میں نے اسی نیت کے لئے ڈالی تھی یہ میں نے خرید دی تھی بډلنگو اس وقت خریدی تھی خریدنے کے بعد وہ ایک کمیٹی تھی تو میں نے کہا یہ منہ عمرے کے لئے رکھ neue میں نے جانا ہوا اور وہ کمیٹی مجھے ابھی ملی بھی نہیں تھی تو میری حاضر ہی لگ گئی تھی میری حاضر ہی لگ گئی اور کیسے میں پہلے گئی جس دن وہ کمیٹی مجھے ملی بھی نہیں جس دن میرے پاس فورٹ آ گیا میرا پاس فورٹ آ گیا میرے ساری تیاری ہو گی میرے پاس کوئی رقم نہیں تھی کچھ نہیں تھا میں نے جانا تھا ایک دن پہلے میں آئی میں نے کہا مجھے کمیٹی تو مجھے ملی نہیں میں کیسے جاؤں گی میرے پاس کوئی خرچ نہیں ہے مجھے نے بھائی جان کو کہا وہ میرے پیسے پڑیں گے ان کو دے دوں ان کی کمیٹی آئے گی تو وہ مجھے دے دیں گے وہ رقم لے کے تو ہم لوگ چلے گے یعنی اندازہ کرو اللہ پاک جب بندے کی قبولیت کر دیتے ہیں بندے کے اندر شوق بیدار ہوتا ہے جذبہ بیدار ہوتا تو اللہ خود بخود اس کی مدد بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ حج ہے اگر کوئی کوشش کرے آپ تھوڑی تھوڑی سی کر کے بھی کوشش کرو تھوڑے تھوڑے سے پیسے بھی حج عمرے کے لئے علیہ دا کر کے رکھو اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالو یقین مانو اللہ کریم ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب کریں گے اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر یہ چیز بھی شامل کر لیں یہ چیز بھی شامل کر لیں اپنی زندگیوں کے اندر کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی آئلی زندگی کے اندر ہم نے سادگی لانی ہے سادگی لانی ہے ہم نے اپنے زندگیوں کے اندر فضولیات سے بچنا ہے فضول خرچیوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے تو آپ یقین مانو اللہ کریم سب کو یہ بارگاہ حبیب کی حاضری نصیب کریں گے سب کو اللہ کریم لیے نصیب کریں گے اور کسی کو پھر پاسپورٹوں کی بھی ضرورت امیزوں کی بھی ضرورت پھر اس وقت نہیں پڑھے گی اللہ قریم ضرور و ضرور اللہ پاک حاضری نصیب کریں گے لیکن کوشش ہے بندے کے کوشش اور جذبہ یہ اللہ پاک جذبوں کی بڑی قدر کرتے ہیں جو اپنے جذبوں کو جمع رکھتے ہیں اپنے جذبوں کو جمع رکھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے جذبوں کی بڑی قدر کرتے ہیں تو اپنے جذبوں کو جمع کرو اور کوشش کرو اور لکڑین پہنی کوششوں کو رنگ لگائیں گے زندگی کے اندر سے فضولیات کو کم کرو جتنی زندگی کے اندر سادگی آ جائے گی زندگی کے اندر فضولیات ختم ہو جائیں گی یقین مانو آسانی سے آسانی والا محول ہوتا چلا جائے گا آسانی والا محول یہ تو ہے حج اب آگئی قربانی اور یہ قربانی بھی کن کے لیے ہے قربانی بھی اتدائی دور کے اندر ہی اللہ پاک نے قربانیاں رکھ دی تھی لیکن یہ قربانی کن کے لیے ہے جو نہ فرض کن کے لیے ہے جو نہ یہ کر دی گئی واجب یہ کن کے لیے ہے واجب ہے یہ قربانی بھی واجب ہے یہ کن کے لیے امت مسلمہ کے لیے آپ دیکھیں کہ حابیل اور قابیل جب انہوں نے بھی ان کا بھی تنازہ ہوا قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے سربائدہ کے اندر جن کا ذکر ہے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا کہ انہوں نے بھی جب اپنے مسئلے کا کوئی حال نکالا تو اللہ پاک نے ان کے مسئلے کے حال کے لیے بھی کیا دیا قربانی دی قربانی دی ایک بیٹے نے اپنی قربانی پیش کی جانور جو نہ زبا کر کے رکھا دوسرے نے گندم پیش کی اللہ رب العالمین نے قربانی کو قبول کیا جانور کو ایک رب کائنات نے قبول کیا تو پہلی امتوں کے اندر یہ جو قربانی تھی یہ جو صدقہ تھا یہ صدقہ کیسے تھا کہ ان کو ایک بڑے میدان میں رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی تھی وہ صدقے کو کھا جاتی تھی امتوں کو کھانے کا حکم نہیں تھا اس کو لیکن اس امت کی زبوحالی اور گربت کو دیکھتے ہوئے رب کائنات نے آسانی دے دی اور آسانی دیتے ہوئے کہ اب تم اس کو کھا سکتے ہو قربانی کرنی ہے عقیقہ کرنی ہے قربانی کرنی ہے اور اس کا قربانی اور عقیقہ کہ تم تین حصے کر لو ایک حصہ تمہارا اپنا ہے ایک غرابہ کے لئے ایک نشہ داروں کے لئے لیکن اگر تم اسلام نے تو اتنی بھی سختی نہیں کی اتنی آسانی دی مسلمانوں کے لئے اتنی آسانی دی کہ اگر تم غریب ہو بہت ہی کمزور ہو بہت ہی کمزور ہو تو بہت کمزور ہو تو قربانی کرنے کے لئے جا رہے ہو تو وہ گوشت تم نہیں تقسیم کر سکتے تمہارے اپنے گھر میں کھانے والے زیادہ ہیں غربت ہے تمہارے گھر کے اندر کھانے والے زیادہ ہیں تو وہ سارا گوشت تم گھر میں بھی رکھ سکتے اسلام نے اتنی آسانی دی اتنی آسانی دی کہ وہ تین حصے ہی نہیں تمہیں تقسیم کر دینے اگر تمہارے افراد زیادہ ہیں غربت زیادہ ہے تو تم گھر کے اندر بھی رکھ کے کھا سکتے ہو یہ تمہارے لئے آسانی دے دی گئی یہ حکم آگیا اور اکے کے لئے اگر تمہارے پاس اب ہم سالگیرہ کے اوپر دیکھو میں حیران ہوں تین لوگوں کہ بڑی بڑی سالگیرہ کر رہے ہیں اور بڑی بڑی سالگیرہ کر کے بیس بیس پچاس پچاس ہزار پر بڑی بڑی سالگیرہ بھی لگا دے دی کہ حقیقہ نہیں کرتے حیران ہے ہم لوگ تو اسلام نے اس چیز کی بھی سختی نہیں دی کہا حقیقہ کرو حقیقہ کرو اگر تمہارے پتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم دو جانور لڑکا ہے تو اس کے دو جو نا بکریج اس کے جو زباہ کرنے تو ایک کر لو بڑا جانور اگر اس کے اندر شیئر کیے تو ایک حصہ کر لو اس کے میں اندر سے لڑکے کے لیے ویسے لڑکی کا ایک ہے لڑکے کے دو ہیں لیکن اگر تم کمزور ہو غریب ہو تو کہا ایک کر لو ایک کر لو لیکن ہمارے اندر یہ بھی ٹرینڈ نہیں کہ ہم قربانی ہیں ہم بڑی بڑی سالگیرہ کر لیتے ہیں بڑی بڑی کام کر لیتے ہیں لیکن حقیقہ نہیں کرتے ہیں یہ بھی بچے کی طرف سے صدقہ ہے بچے کی بلیات بچے کی جونا تکلیفیں دور ہوتی ہیں اللہ پاک نے یہ قربانی بندے کی بندے کے لیے رکھی کہ قربانی تمہاری تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے لیے بہتر ہے قربانی اگر تم کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارا خون وہاں تمہاری تکالیف دور ہوں گی تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی اور تمہاری ریس کے اندر برکت آئے گی اگر تم اللہ کے حضور جو نہ یہ اپنے مال کو خرچ کرو گے تمہارے رزق کے اندر برکت آئے گی فراوانی آئے گی نحوستے سختیاں تکلیفیں تمہاری دور ہوگی اگر تم یہ قربانیاں کرو گے تو یہ اللہ رب العالمین نے قربانی کا پروسس اس لیے دے دیا اور قربانی کرنی یہ بندے کے لیے کیا کر دی واجب کر دی امت مسلمہ کے لیے یہ واجبات دے دی اب آج ہمارے دور کے اندر آپ ہم قربانیاں بھی نہیں کرتے قربانیاں بھی نہیں کرتے کتنے لوگ ایسی ہیں جن کے پاس اصطاعت ہوتی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کر دی تو وہ کہتے تھوڑا کرز ہے اگر کسی کے پاس کرز بھی ہے لیکن دوسری طرف مال بھی ہے مال آ بھی رہا ہے کرز بھی ہے میرے پاس کئی بہنیں آ جاتی اتنا بہستی ہیں اتنا بہستی ہیں آ کے اتنا بہستی ہیں لیکن گھروں کے اندر جائیں جا کے اندازہ کریں اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ جو نصاب کو پہنچ رہا ہے مال گھر کے اندر پڑا ہوا قربانی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ زکاة میں یہ دیکھا جاتا کہ تمہارے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہو تب تم نے زکاة دینی اور پورا سال پڑا رہی لیکن قربانی میں یہ نہیں دیکھا جاتا قربانی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تمہارے پاس مال پڑا ہو تم نے تب جا کے قربانی کرنی نہیں تم نصاب کو پہنچ گئے تمہاری قربانی لازم ہے تمہارے نصاب کو کیسے پہنچ گئے تم نے گھر کے اندر اتنا سامان کٹھا کیا ہوا ہے وہ سامان اس کا جو حساب لگاؤ اس کا حساب لگاؤ اگر تمہارا سامان ہی اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو وہ اس کے نصاب کو پہنچ جائے گا نصاب کو پہنچ جائے گا تو سمجھے بامن تولہ چاندی کے نصاب بامن تولہ چاندی کی قیمت کا نصاب اگر اس تک تمہارا نصاب پہنچ گیا تو سمجھے لو تمہارے اوپر قربانی واجب ہو چکی قربانی واجب ہو چکی ہے اور یہ قربانی تمہیں پھر لازمی کرنی ہے یہ قربانی یہ قربانی تمہارا واجب پورا نہیں ہوگا تو تمہارا حق ادا نہیں ہوگا آگے جو نہ قربانی کس جو نہ بندے کے اوپر واجب ہے اپنے گھر کے اندر جا کے پہلے تو اپنی جو جیزیں ان کو کاؤنٹ کریں کس کے پاس تھوڑا سا سوننا تھوڑی سی چاندی گھر کے اندر جو بستر پڑے برتن ایکسٹرا پڑے میں بستر پڑے میں وہاں پیٹیاں بارکے رکھی ہوتی ہیں بڑے فقر سے کہتے ہیں امی نے چالی بسترے دیتے سی کہتے ہیں نا امی نے چالی بسترے دیتے ہیں امیوں نے دیا ہے امیوں نے دیا پھر کہتے ہیں امیوں نے دیا ہے تو امیوں نے دیا جو امیوں نے دیا تو اگر میری چیز خراب ہو رہی ہے گھر میں ہم جگڑا ڈالتے ہیں نا کہ ان فلی قربانے بھی بانتی ہیں کربانے بھی ہمیں خود دین نساب نہیں ہے ہم ایسان کے اوپر اپنے کیا کرتے ہیں ہم نے اپنے گھر سے ساتbrightت 있� بھی بات کر شمال مانکو اگر تمہ savesت کربانے بھی حorns زیادہouse ہو دے کنجوسی بہت زیادہ کے بیاض سٹ Balance انسانی ہو رہی ہے دینی قربانی مشکل ہو رہی ہے جہاں کم سے کم حصہ پڑھا وہاں کر لو اپنے جیسے کوئی ساتھ کمزور لو کٹھے کر لو اور مارا سا جانور لے آؤ کر لو اللہ کی حضور پیش تو کرو اپنی کوشش پیش تو کرو اللہ کی حضور اللہ پاک آج آپ نے چھوٹی کوشش کی ہے کہا اللہ پاک تمہیں زیادہ تا کر دیں گے اللہ پاک قادر ہیں اور اللہ کرنے پر قادر ہیں اور جس کا نصاب پورا ہو گیا اس کو اوپر قربانی واجب ہو گئی یہ واجب پورا کرنا ہے پھر ایک علمیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی ہو گئی گھر کے سربراہ صرف ایک گھر کا سربراہ قربانی کرتا باقی کوئی قربانی نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہے اگر گھر کے اندر کمانے والے لوگ زیادہ ہیں اور دیکھیں ہمارے گھروں میں کے اندر بچیاں ہیں بچیوں کے پاس بہت بہت سونا بھی ہوتا ہے وہ بچیاں مالک ہیں وہ سونے کی مالک ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے تھوڑی تھوڑی چیزیں بناتی رہتی ہیں بچیاں بناتی رہتی ہیں ماں بھی ان کی چیزیں بنا بنا کر رکھتی رہتی ہیں وہ نصاب اب وہ ماں تو اس کی مالک نہیں نا وہ چیزیں کی مالک تو وہ بچی کے ہیں بچیاں مالک ہیں نا کئی بچیاں کمان رہی ہیں گھروں کے اندر کمان رہی ہیں بچیاں ان کے پاس سونے بھی ہیں وہ نصاب کو پہنچی ہوئی ہیں باونت والے چاندی کے لگائیں جا کے گھروں میں قیمت قیمت مال لگائیں اور پھر جتنی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں ان کو کاؤنٹ کریں کتنی مالیت کی وہ چیزیں ہوں گی اگر وہ باونت والے چاندی کے مطابق پہنچ گئیں گے تو سمجھ لو قربانی واجب ہو چکی اب لائیں بے شک بڑا جانور لے آئیں چھوٹے سے چھوٹا لے آئیں وہاں سے تلاش کر کے کمزور سے کمزور چھوٹے سے چھوٹا لے آئیں لیکن واجب ضرور پورا کریں یہ واجب یہ لازمی پورا کرنا ہے یہ بھی پھر دیکھنا کہ گھر کا سربراہ ایک کر لے گا قربانی تو قربانی ہو جائے گی نہیں گھر کے اندر مہنگے سے مہنگے ہمارے پاس موبائل موجود ہیں بچیوں کے پاس ہم موبائل موجود ہیں محرام جو بچی ہیں تھوڑا تھوڑا سا کماری ہیں اتنے مہنگے مہنگے انہوں نے موبائل رکھے موبائل رکھے ہمیں ان کے پاس تھوڑی تھوڑی سی سیونگ بھی ہوتی ہے اب اگر اتنی سیونگ کے اوپر بامن تولے چاندی کے برابر ان کی مالیت ان کے پاس موجود ہے تو قربانی کا واجب ان کے اوپر بھی آ جاتا ہے واجب آ جاتا ہے تو یہ واجب پورا کرنا ہے اللہ پاک نے اسلام میں قربانی مانگی قربانی اپنا خون بہا دو یہ مال پیش کرو اللہ کے حضور مشکل میں پیش کرو گے اللہ سانی ہاں دیتے چلے جائیں گے مہنگے موبائل مہنگی چیزیں اپنے پاس موجود ہیں لیکن پھر قربانی نہیں تو یہ قربانی لازمی ہے اس کے لئے اور کرز کا جو دیکھیں کہ اگر کرز ہے اتنا کرز آپ کے پاس ہے کہ آپ اگر چیزوں کو کاؤنٹ کرو تو کرز اس سے زیادہ ہوگا کرز اس سے زیادہ ہوگا چیزیں آپ کی کم ہوگی تو پھر ایسی صورت میں قربانی نہیں ہے آپ کی چیزیں کم مالیت کی ہیں کرز آپ کے اوپر زیادہ ہے تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہے جن عورتوں کے پاس گھروں میں بہت زیادہ سونے بھی موجود ہیں مال بھی بہت زیادہ موجود ہیں ان کے پر بھی باجب ہے کہ وہ اپنے باجب ادا کریں گی بشیل کی نظر کرزہ ہونے کے بہت جو بہت جو لائف سٹائل بہت اچھا ہے ہاں لائف سٹائل اچھا ہے ہی در سے کرزہ بھی ہے ہی در سے مال آ بھی رہا ہے پھر قربانی دینی پڑے گی پھر دینی پڑے گی بے شک کرز ہے لیکن مال آ بھی تو رہا ہے نا تجارت ہو رہی ہے وہ کئی لوگ تو وہ کرز لے لے کے تجارت کرتے رہتے ہیں نا تو ایسی صورت حال کے اندر کیا ہے کہ وہ قربانی اپنی ادا کریں گے کیونکہ جو مال آ بھی رہا ہے حالی صرف یہ نہیں کہ قرض ہی ہے مال آ بھی رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ قربانی کی جائے گی آگے جو نہ قربانی سربراہ کی طرف سے نہیں ہے باقی جو افراد گھر کے اندر جن کے پاس اتنی طرح مال موجود ہے وہ قربانی کریں گے یہ قربانی لازم ہے اور ایک ٹرینڈ ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم لوگ خود قربانی نہیں کرتے ہمارے سربراہان قربانی نہیں کرتے ہم اپنے مرنے والوں کی طرف سے قربانی ادا کر دیتے نا ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا کہ مرنے والوں کی طرف سے قربانی کر دیں تو زندہ کا واجب پورا نہ ہو اگر مرنے والوں کی طرف سے کر دی تو زندہ بندے کی طرف سے واجب نہ ہوا واجب نہ پورا ہوا تو گناہگار ہوں گے پہلے زندہ کے اوپر واجب ہے کہ اس نے واجب پورا کرنا یہ واجب ہے زندہ بندے کے اوپر واجب ہے وہ واجب پورا کرے گا ہاں اگر اس کے پاس ایکسٹر حصے موجود ہیں اس نے بڑا جانور لیا ہے گھر کے اندر اس نے اپنی زوجہ کا بھی حصہ نکال لیا بیوی کا بھی نکال لیا بچوں کے نکال لیے اگر ایکسٹر حصے موجود ہیں تو اپنے جو نہ دنیا سے جا چکے ان کے حصے بھی نکال دیں ایسی صورتحال کے اندر سے نکل سکتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص یہ کہے کہ میں تو قربانی نہ کروں لیکن مرنے والوں کا میں اس کا حق ادا کروں تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوتی یہ واجب زندہ بندے کا اس کا پورا ہونا اور یہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہم لوگ ملوث ہیں یہ بھی ہماری طرف سے بہت بڑے جو بندہ ایسا کرے گا وہ گناہگار ہوگا اس کا واجب پورا نہیں ہوگا اور ایک بھی اقیقہ ہے اقیقہ ہے یہ مسائل ہیں فقی مسائلیں کہ اقیقہ کرنا ہے اقیقہ کرنا تو جس نے اقیقہ کرنا ہے جو اپنے بچے کا اقیقہ کرنا جا رہا ہے بچے کا اقیقہ کرنا ہے ساتھ وہ اپنی طرف سے قربانی بھی کرے گا سربراہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا پھر اقیقہ کا حصہ ڈالے گا ساتھ جس نے قربانی کا حصہ ڈالنا ہے اس نے قربانی کی نیت کرنی بیچ میں جس نے اقیقے کا حصہ ڈالنا ہے اس نے اپنی قربانی بھی ادا کرنی ہے اور ساتھ اقیقے کا حصہ بھی رکھنا ہے یہ اقیقہ ہے میرے بچے کا اور یہ میرا قربانی کا حصہ وہ نیت شامل رکھے گا نیت اور دوسرا نمبر پر اگر کسی کی نیت اب سات حصے ہیں جیسے بڑے جانور کے اندر کسی ایک شخص نے بھی یہ نیت کر لی کہ میری اس کی نیت کے اندر یہ آ گیا نیت کے اندر آ گیا کہ میں تو جس ایسے ہی بچ میں ایسے ہی ڈال رہا ہوں میری قربانی کرنا کرنا نیت نہیں ہے اس میں اندر اگر اس نے ایسے کہہ دیا تو اس کی نیت کے اوپر یہ بات آ گئی تو باقیوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی باقیوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی نیت نیت المومن خیر من عام علی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت اس چیز کی کرنی ہے قربانی کی نیت کرنی ہے قربانی کی نیت کرو گے ساتوں حصوں والے قربانی کی نیت کریں گے تب جا کے قربانی ہوگی تب جا کے اس کی قربانی ہوگی اب اونٹ جو ہے نا وہ پائنس سال کا گائے دو سال کی دنبا کم سے کم چھے ماہ کا اور اگر دنبا سیت مند ہے چھے جو نا سیت مند ہے چھے ماہ کا بھی جو نا کم سے کم وہ لیا جاتا ہے نہیں تو سال کا جنور لازمی ہے لیکن اگر سیت مند اگر چھے ماہ کبھی ہے نا تو وہ بھی چل جاتا ہے دیکھو اسلام میں کتنی نربی دی ہے کہ آپ چھے ماہ کا جانور بھی اگر آپ کمزور ہیں تو چھے ماہ کا بھی آپ پیش کر سکتے چھے ماہ کا بھی پیش کر سکتے اور آگے جو نہ قربانی قربانی بھی اسی طرح جیسے حاج کے میں نے حکامات بتائیں ہیں کیونکہ آگے مزید ہم حاج کی اور مزید جو نہ وضاحتیں بھی کریں گے اگلے پروگراموں کے اندر اگلے مہینے کے جو پروگرام میں اس کے اندر مزید بھی کریں گے تو حج بیت اللہ کی فضیلت کو بھی بیان کریں گے باقی یہ چیزیں بھی لیں گے ابھی ابتدائی پروسس سے شوق دلا رہے ہم لوگ قربانی کا اس کا شوق دلا رہے کہ قربانی بھی حرام کے مال سے نہیں سود کے مال سے نہیں شراب کے مال سے نہیں شراب بیچ کے اس سے قربانی کرو یہ نہیں سود دے کے لے کے مال سے قربانی کرو یہ بھی قبول نہیں نشوت لے کے دے کے مال سے جو نہ اور حرام طریقے سے جو کمایا وہ عمال اس سے قربانی قبول نہیں ہوگی اللہ پاک بندے کا صرف تقویٰ چیک کرتے ہیں تقویٰ چیک کرتے ہیں اللہ پاک کیا کہتے ہیں اتقلنا اگر تم مجھ سے ڈروگے نا تو کیا کروں گا یا فلکم زنوبا تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور پھر تمہارے درجات کو بلند کروں گا اللہ کو صرف تمہارے تقویٰ کی ضرورت ہے تقویٰ میں آگے تم تھوڑا بھی اس کے حضور پیش کر دوں گے وہ تمہارا قبول کر لے گا لیکن اگر تقویٰ میں آکے تم نے نہ کیا دکھلاوے کے لیے ریاہ کے لیے کیا تو یہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ بھی کر لیا وہ اللہ کے حضور قبول نہیں کیا جائے گی کتنے لوگ ہیں بڑی اپڑی جانور دکھلاووں کے لیے کرتے ہیں ہم نے دیکھا پچھلے سالوں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں گوش خراب ہوتا ہے وہ دہروں میں بہاتے پھرتے ہیں دکھلاوے اور ریاہ کی جتنا تقویٰ اس کی عبادت کے اندر شامل ہے اللہ کا خوف اس کی عبادت کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا اللہ پاکی طرف سے اتنی اس کی زندگی کے اندر برکات آتی چلی چاہیے یہ تو قربانی کے احکامات ہیں